اندھیر نگری چوپٹ راج ایک بار پھر زلہ کورنگی میں سسٹم متحرک بول نیوز کے دفتر کے باہر خدائی میں رشت پناہی کرنے والے کون؟ ڈی سی کورنگی نے غیر قانونی معاملات کے لیے پرسنل سیکریٹ کیا احمد عباس زلہ وستی کا ملازم ہو کر زلہ کورنگی میں فرائض انجام دینے لگا بول نے احمد سے متعلق زلہ وستی کے احمد استعویزات حاصل کر لی مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے علی رضا سے جی علی جی بالکل زلہ کورنگی میں ایک بار پھر سسٹم جو ہے اپنا ڈائرہ کار بڑھا رہا ہے بول نیوز کے دفتر کے بلکل سامنے جو پارکنگ ہے ایکزٹ ہے ادھر بڑا گڑھا کیا گیا ہے کودائی کی گئی ہے اور کودائی کے پیچھے روز آنا چار جن سے پندرہ سے بیس افراد آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کودائی کے لیے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سب توائل کی ایک لائن غیر قانونی طریقے سے ڈالی جا رہی ہے جس پر جو زلہ کورنگی کے ڈپٹی کمیشنر ہے محمد علی زہدی ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں احمد عباس جو کہ بیسکلی زلہ وستی کے ملازم ہیں اور وہ وہاں پر ان کے حوالے سے جو دفتر وزار سامنے آئے ان کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے مگر وہ وہاں پر نہیں جا رہے بتاتے ہیں ذرائع کہ یہ سسٹم کے ایک خاص آدمی ہے اور یہ کورنگی کا سسٹم دوبائی سے بیٹھ کے اپنے اکامات گاری کر رہا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا یہ کاروبار ہے سب توائل غیر قانونی جو کہ سنتوں کے اندر پانی کے منتقلی کے لیے استعمال ہوتا ہے میں بتاتا چلوں اور واضح کرتا چلوں کہ اس حوالے سے بولنیو کی انتظامیہ نے پولیس اور انتظامیہ کو تحریری طور پر درخواست دی یہ تمام چیزیں مگر ذرائع باقی تضیق کرتے ہیں کہ سسٹم زیادہ طاقتور ہے اور انہوں نے پولیس کو بھی روک دیا ہے اور ساتھ کا ذل انتظامیہ کو بھی اور محمد جو ٹپٹی کمیشنر قرنگی ہے علی زہدی اس حوالے سے وہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے ناکام ہے اور ناکاروائی کے لینے کا حکم دی رہا ہے الٹا بولنیو کی انتظامیہ اور بولنیو کے لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور پولیس کو مختلف بہانے سے جو ہے وہ بولا جا رہا ہے کہ ان کو روکا جائے جبکہ غیر قانونی طور پر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ زمین کینٹومنٹ کی ہے اور جب ہم نے وارٹر بورٹ سے رابطہ کیا ان کے اہم لوگوں سے رابطہ کیا عدداروں سے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے لینا نہیں ہم نے جب ٹھیک کرداروں سے اہم دسترداد مانگے اجازت نامیں مانگے پرمیشن مانگی تو وہ بھی کوئی اب تک چار روز سے نہیں سامنے لا سکے ہیں نہ پولیس کو دے سکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ روز آنا دس سے بارہ فراج آ جاتے ہیں بولی اس کے دفتر کے سامنے اور اس طرح سلسلہ جاری ہے غیر قانونی طور پر پانی کا جو سلسلہ ہے جو گھنڈا ہے اس کو جو عام آدمی اس تک نہیں پہنچ پارا مگر اس طرح غیر قانونی طریقے سے کھلے عام اجازت دیوی ہے سسٹم کو اور کارندوں کو کہ وہ کہیں پہ بھی جائیں اور کوئی بھی کام شروع کر دے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے بہت شکریہ علی رضا آپ نے اپڈیٹ کیا